اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں شمس طبریس قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں مللٹ ٹائمز ایک خبر ہے بہار کے مدھے پورا سے خبر ایسی کہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اب سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا اتنی بے دردی کے ساتھ بھی کچھ مہلائیں ایک پینسٹھ سال کے بوڑھے شریف شخص کو قتل کر سکتی ہے بات جب مہلائے کا آتی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ مرد ہی غلط ہے لیکن اس خبر میں جو کچھ ہوا ہے وہ جان کر آپ کا سر شرم سے جھگ جائے گا رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ آخر سماج کتنا ظالم ہو گیا ہے بات مدھے پورا کی ہے مدھے پورا شہر کے ہی سنگھے سور تھانے میں پینسٹھ سال کے محمد اکبر نماز پڑھنے جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لئے جب وہ نکلے آج کی بات تھے اور اثر کی نماز جب ہم آج کی بات کر رہے ہیں تو تاریخ ہے 22 سپٹمبر 2021 منگل کا دن ہے اور ٹائم ہے جب ہم ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں رات کے آٹھ بج رہے ہیں وہ اثر کی نماز پڑھنے جا رہے تھے وہیں پر کچھ لوگوں نے ان کے سر پر کیچڑ پھیک دیا جن لوگوں نے کیچڑ پھیکا وہ خود عام عورتیں نہیں تھی بلکہ وہ کچھ توائف تھی وہاں پر ایک کوٹھا ہے اور اس کوٹھا میں کچھ توائف رہتی ہے ان مہلاؤں نے ان تواائفوں نے ان پر کیچڑ کو پھیک دیا وہ نماز پڑھنے چلے گے جب نماز پڑھ کر آئے تو انہوں نے کہا تم لوگوں نے ہم پر کیچڑ کیوں پھیکا تھا یہی سن کر وہ مہلائیں انہیں مارنے لگی اور اتنا مارا اتنا پیٹا کہ وہی پر محمد اکبر کی موت ہو گئی ہے اور یہ پہلا معاملہ نہیں ہے جب انہوں نے ان پر کیچڑ پھیکا ہے بلکہ جب بھی محمد اکبر نماز پڑھنے جاتے تھے تو یہ مہلائیں یہ عورتیں جو تواائف ہیں جو کوٹھا میں رہتی ہے وہ ان پر کیچڑ کو پھیک دیتی تھی وہاں کے کچھ لوگوں نے پولیس نے اس معاملہ کو دبانے کی کوشش کی کہ موت خود بخود ہو گئی ہے ہارٹ اٹیکس ہو گیا ہے ان کے مارنے کی وجہ سے نہیں لیکن ان کے بیٹے محمد صغیر نے اس کی گواہی دی ہے کہ ان لوگوں نے مارا ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو مارتے ہوئے سنیے کیا کہنا ہے ان کے بیٹے کا محمد صغیر آیا کیا معاملہ ہے یہ معاملہ ہے کہ یہاں پر بغل میں اس کا گھر کا کچھ کی ہے ادھر سے کچھ رہا خیدرے کے قرم میں اببہ نماز پڑھنے جارہے تھے نماز پڑھ کے جو لوگتے تو سکھائش کرنے کے لیے ہیں یہاں پر کے لیے ہیں ہے ہم人وں گھر میں نہیں تھے یہاں پہت ہوجود ہیں یہاں پہنے پر چا detriment прошл، پتا چلا بھاگ کے دا ہوا ہے کہ چھوانے پڑھ کے ماہ class ہے میں معاملہ ہے کو دلТак کچھ رہا خیدر نے دلوں گانتی ہے یہاں پہ سر یہ گھر جسنا دیکھ رہے تب بھی سر بیٹی ہوتا ہوں اور جان دارو دارو کا بہت ہوتا ہوتا ہے تو آخر کی اس بات ہوئی اببہ کہنے لگے کہ میں نواز بنے جاتا ہے اسے پسرازہ کار فکر سے بس یہ سکایت کرنے کے لئے آئیتے ہو آپ نے یہاں آیا تو کیا دیکھتا ہے یہاں دیکھیں ہم آیا تو اببہ یہاں پہلے دیوز پڑا ہوا ہے دمراہ ہوا پڑا ہوا ایک ہردے ویدارک گھٹنا سنگھے سوار تھانا چیتر کے گوریپور میں ہوا ہے جہاں کچھرا فیکنے اور دارو کی بوتل فیکنے سے منہ کرنے پر ایک بجرگ کو پیٹ پیٹ کر مار دیا گیا یہ گھٹنا اس وقت ہوا جب وہ نماز پڑھنے کے لئے اپنے گھر سے مزید کی اور جا رہے تھے تب ہی کھرکی سے سراب کی بوتلے اور کچھ کچھ رہے ہیں اسی کھرکی سے سراب کی بوتل اور کچھرا فیکا جا رہا تھا میں کمینا میں سے کہوں گا اکبر جس کی مٹی ہوئی ہے جو بزرگ تھے ان کا گھر دکھانے کے لئے سامنے اکبر کا گھر ہوا اور یہ جو مکان دیکھ رہے ہیں یا دو منجلہ جو عمارت ہے اس طرح آروف ہے کہ یہاں پہ ویسیا بیٹی ہوتی تھی کئی طرح کی لوگ آتے تھے جو دارو کے ساتھ تباب اور سباب میں سنگین رہتے تھے اور لوگ یہاں پہ ایاسی کا اڈہ بنا چکے تھے جس کی سکایت یہاں کے گرامین کئی بار کر چکے تھے لیکن کوئی کاروائی نہ ہونے کے قارن آج جیسے ہی اکبر نماز پڑھنے کے لئے گھر سے نکلتے ہیں ویسے ان کے اوپر پھر جان بوجھ کر سوک پھیکا جاتا ہے پیک پھیکا جاتا ہے اور کچھرے کا دھیر پھیکا جاتا ہے ان کی بہو نے بھی ملہ ٹائمز کے ساتھ بات چیت کی ہے ہمارے نمائندہ شہنواز عالم وہی پر گران پر موجود ہیں اور انہوں نے سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کیسے کیا ہوا ہے ان کی بہو نے بھی میڈیا سے بات چیت کی ہے خاص طور پر ملہ ٹائمز سے بات چیت کی ہے اور کیا کچھ کہا ہے ان کی بہو نے کیا نام ہوا یہ بزرگ کون تھے جو آپ کے بغل میں برٹ پرے ہوں کیا ماملہ تھا پورا پورا ماملہ پورا ماملہ کیسے ہوا گھٹنا پورا ماملہ پورا ماملہ پہلی بار ہوا یہ کیا برابر ہوتی رہتی برابر ہوتی رہتی بہت پرچا رہتی دیکھئے کیونکہ ان کے سسور کی مرچ سریر ان کے بغل میں ہی پڑی ہے تو یہاں بولنے کے لیے بلکل اپنے آپ کو آسہت محسوس کر رہی ہے ان کی پیرہ کو ہم سمجھ سکتے ہیں ان کی درز کو ہم سمجھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھئے پورے سماس کے لوگ پورے گرامین یہاں پہ اکٹے ہیں اور افسوس میں ہے کہ اس طرح کی گھٹنا ایک چھوٹی سی بات کے لیے جو یہاں پہ منع کرنے آئے تھے اور کس طرح کا اگر انہیں اس بات کی بھی ہے کہ ساید اکبر سے اس لیے بھی بدلہ لینا چاہتے تھے کیونکہ بار بار وہاں تھانے میں اس بات کی سوچنا دیتے تھے کہ یہاں پہ ویسیاں بیٹھتی ہوتی ہے اور یہاں پہ جو دہ ویپار کیا جاتا ہے اور ڈالو یہاں پہ سباب کباب بہت دور کے لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ آ کر انہیں پارٹی کے طرح سے انجوا کرتے ہیں اسی بیلڈنگ میں یا جو امانت دیکھ رہے ہیں اسی بیلڈنگ میں یا سلسلہ جاری تھا ہمارے ساتھ کچھ محلہ ہے کچھ لوگ ہیں یہاں پہ ان سے بات کریں گے محلہ ہے جو گرامین ہے جنہوں نے اس معاملے پر اپنی بات کہنے کے لیے کہا اور اس معاملے پر انہوں نے جو دیکھا وہ یہاں بتانے کے لیے کہا کیا نام ہو آپ تھا کیا معاملہ ہے پورا معاملہ آئی ہے نمازی آدمی تھا بس نماز پرنے کے لیے گیا دھر سے آیا وہ نے سراب جو تیت کا کچھرا اترا بھی آنس کا دے پر پر گیا اس لیے اس کا آگنا گیا اس سے تانے کے لیے اب آنگن میں کیا کیا ہوں کیا باری لگاتوں کو مار کیا آئیے ہم سیدھے آپ کو گھٹنا اصل کی اور لے چلتے ہیں جہاں پہ ابھی بھی لاس رکھی ہوئی ہے اس بوڑھے اس بجرگ تک آئیے یہ جو مقام دیکھ رہے ہیں اسی بیلڈنگ میں آروپ ہے کہ یہاں پہ بیسی عبیرتی ہو رہی اور کئی طرح کے دور دراز کی لوگ آتے تھے جہاں پہ شراب سباب کباب سبھی سچارو روپ سے چلتا تھا میں کامیرمنٹ کہوں گا آپ آئے اور دکھائے یا بیزیوال سے آپ دکھائے کس طرح سے یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں اسی مکان میں اسی مکان میں وہاں گھٹنا گھٹی ہے جو بجرگ لوگ جو نماز پر کے نماز پرلے کے لیے جا رہے تھے اکبر جن کو مار پیٹ کر مار مار دیا گیا تھا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لاس گری ہوئی ہے اور ابھی تک یہاں پہ پرشاہسن کی جو ہے وہ کاروائی ہو رہی ہے کچھ یہاں پہ جو محلہ ہے انہیں ایرشٹ کر لیا گیا ہے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے انہیں تھانے لے جایا گیا ہے اب آپ کو تشمیروں میں دیکھ رہے ہوں گے کس طرح پہ یہاں پہ جو محلہ ہے ان کے پریزن ہے وہ ناراض ہے پرشاہسن سے ناراض ہے اور آپس میں یہاں لوگ صرف سیدے طور پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہلی گھٹنا نہیں تھی جب یہاں محلہ کرنے آئے تھے ایسی بار بار گھٹنا گھٹی تھی جس کو یہاں پہ منع کرنے آتے تھے لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا اس گھر میں ویسیہ بھٹی ہوتی تھی جو کھلے عام یہاں کے عوام یہاں کے عام ناگری جان رہے تھے بہرحال آگے کیس میں کیا ہوتا ہے کیا رکھ لیتی ہے یا کیس دیکھنا باقی ہے اس پورے معاملے میں پولیس نے چار عورتوں کو اور کچھ لڑکوں کو وہاں سے گرفتار کر لیا ہے ڈیڈ بڈی کا پوسٹ مارٹم ہونا ابھی باقی ہے پوسٹ مارٹم کے لیے سے بھیج دیا گیا ہے پوسٹ مارٹم کے بعد ہی پتا چلے گا کہ کیا کچھ ہوا ہے لیکن فلحال جو گواہی لوگ دے رہے ہیں جو اینی شاہدین ہیں وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ان عورتوں نے انہیں مارا بے دردی سے ان کی پٹائے کی اور اس کے بعد موت ہو گئی ہے پولیس اس معاملے میں فلحال چپ ہے پولیس کچھ نہیں کہہ رہی ہے اور ایک طرح سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کو دوسرا رنگ دیا جائے لیکن اینی شاہدین موجود ہے اور ان کے بیٹے کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ مہلائیں ہمارے بابا کو پیٹ رہی تھی اور ان کی پٹائے کی وجہ سے پیسٹھ سال کے محمد اکبر کی موت ہو گئی ہے پولیس نے چار عورتوں کو فلحال گرفتار کر لیا اس کے علاوہ وہاں رہنے والے کچھ لڑکے بھی شامل ہیں لیکن آپ اندازہ لگائیے میں سوچیں کہ اس قتل کو کیا نام دیا جائے اس سے موب لنچنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں قتل بھی کہہ سکتے ہیں کرائم بھی کہہ سکتے ہیں یہاں کوئی ریلیجیس معاملہ بھی نہیں ایک طرح سے کیونکہ یہ بولے میاں اکبر نام ان کا پیسٹھ سال کے عشتی نماز پرنے روزانہ جاتے تھے وہیں ان کا گھر ہے اور وہاں سے گزرتے ہوئے مسجد جاتے تھے اور یہ مہلائیں جو تواف خانے میں رہتی ہے وہ ان پر کیچڑ پھیک دیتی تھی انہیں پریشان کرتی تھی اور آج انہوں نے پلٹ کر انہیں ٹوک دیا کہ تم کیوں مجھے پریشان کرتی ہو تو انہوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا اور اتنا مارا کہ ان کی موت ہو گئی ہے پولیس نے فی الحال ان چاروں کو گرفتار کیا ہے لیکن آگے کیا کروائی ہوگی وہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن ایک طرح سے عورتوں کی جانب سے اور اس طرح کی عورتوں کی جانب سے موب لنچنگ کا معاملہ سامنے آنا اپنے آپ میں شرمناک ہے افسوسناک ہے اور یہ سارے معاملے اس لئے ہندوستان میں آج کل رونما ہو رہے ہیں کیونکہ law and order مضبوط نہیں ہے قانون پر سختی سے عمل نہیں کیا جا رہا ہے اس لئے لوگوں کے دلوں سے قانون کا خوف ختم ہو گیا ہے جب جس کو جیسے چاہا پکڑ کر پیٹ دیا اور اتنا پیٹ دیا جاتا ہے کہ وہی پر موت ہو جاتی ہے اور ایک طرح سیئے بھی ایک موب لنچنگ ہے لیکن انوکہ معاملہ یہ ہے کہ موب لنچنگ مہلاؤں نے کی ہے انوکہ معاملہ اس لئے بھی ہے کہ موب لنچنگ کوٹھے میں رہنے والی اور تو نے کی ہے ملہ ٹائمز کو اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے فیس بک پر پیش کو لائک کیجئے ٹویٹر اور انشٹاگرام اور ٹیلی گرام پر بھی ہمارے ساتھ جڑی اور آخرے آپ سے یہ ہے کہ ملہ ٹائمز کے ایپ کو گوگل پلے سٹور سے ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے وہاں اردو انگریز ہندی اور بنگلہ چار زبانوں میں ہماری خبریں آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویڈیوز بھی وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوستوں سے بھی ہمارے ایپ کا لنک شیئر کیجئے اپنا فیڈبیک بھی ایپ پر دیجئے ملہ ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں ہر مہینے صرف سو روپی اور ایک سال کے لیے ایک سال صرف ہزار روپی رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیئے گے فون پے گوگل پے اور پی ٹیلی نور کا استعمال حسن موسیقی موسیقی